اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء محلانا محمد نقی نجفی علی المقامہ کا گران سن علی احمد آپ کے قدموں کے حاضر ہوں اور سورہ مبارک مدثر کے رکوچو کی آیت کے ساتھ حاضر ہوں سورہ مبارک مدثر قرآن مجید کا سیونٹی فور نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکو ٹو میں آیات تھاٹی ٹو سے لے کر ففٹی سکس تک ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت انبر تھاٹی ٹو واللیل ازاد بر ترجمہ وغات کی جب وہ پیٹ پھرا کر چلی جاتی ہے آیت انبر تھرٹی فور والصبح ازا اسفر ترجمہ اور صبح تھی جب وہ چمکتی ہے آیت انبر تھری فائیف انہا لے احیدالکوبر ترجمہ کے یہ جہنم بہت ہی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے آیت انبر تھرٹی سکس نزیر اللیل بشار ترجمہ یہ انسانوں کیلئے سخت ڈراؤا ہے آیت انبر تھرٹی سیبن لیمن شاہ منکم یتقدمہ یتعفر ترجمہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے اسانیت انسان کے ارادی اور اختیار کو واضح طور پر ثابت کر دیا ہے علماء الی سنت نے اکھا کہ الی سنت ارادتا ارادہ عبد کی نفی نہیں کرتے بلکہ اس کا این اس بات کرتے ہیں کیونکہ انسان اپنے ارادے کا خالق ہے یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے تفسیر تفسیر قرآن میں علماء مودودی سامنے لکھا ہے کہ آیت کا آخیمت لگی ہے کہ ہم نے تمہارے برے کاموں کے برے انجام سے ڈراؤ دیا اب جس کا جی چاہے اس برے انجام سے ڈر کر بھلائی کے راستے پر چلے اور جس کا جی چاہے حق کے راستے سے پیچھے ہٹ جائے چاہے جنتی بن جائے چاہے جہنمی کو پسند کر لے یہ اس کو اختیار ہے حضرت امام اسے قادم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص بھی ہماری ولایت کی طرف بڑھ جائے گا وہ جہنم سے ہٹ جائے گا اور جو شخص بھی ہماری ولایت سے پیچھے ہٹے گا وہ جہنم کی طرف بڑھ جائے گا یہ تفسیر انوارو نجف میں لکھا ہے آیت نمبر تھارٹی ایٹ کل نفس بیما کر صبت رہینت ترجمہ کیونکہ ہر شخص اپنے کاموں کی کمائی کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے یعنی ہر شخص کے اچھے یا بڑے انجام کا دور مدان خود اس کے اپنے کاموں پر ہے آیت نمبر ترجمہ دائیں اللہ اسحاب الیمین ترجمہ دائیں طرف والوں کے سوا آیت نمبر فورٹی فی جنات یتسالون ترجمہ جو جناتوں کے گھنے سر سب وشادہ باغوں میں پوچھ رہے ہوں گے آیت نمبر فورٹی ون انیل مجرمین مجرموں سے آیت نمبر فورٹی تو میں سالکا کم فی سقار ترجمہ کے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی آیت نمبر فورٹی تری قول ولمنکو من المصولین ترجمہ مجرم کہیں گے ہم نمازیوں میں شامل نہیں تھے یہ کہایت مطابق یا نماز پڑھنے سے مراد نماز واجب کا عادہ کرنا ہے یہ توسیر صافی میں لکھا ہے آیت نمبر تارٹی فورٹ ولمنکو نتعیم المسکین ترجمہ اور ہم غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے آیت نمبر فورٹی فائیف وکنہ نخوز ومال خوائزین ترجمہ حق کے خلاف بہدہ باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہمیونٹی سی تھی باتیں بنانے اور حق کے خلاف چرچے کرنے لگتے تھے آیت نمبر فورٹی سکس اور ہم بدلے کے دن کو جھوٹ کہا کرتے تھے آیت نمبر فورٹی سیون حتا تانم یقین یہاں تک کہ یہ یقینی چیز موتی جہنم ہمارے سامنے آگئی یہاں نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے ہم مسلمین کو کھانا نہیں پڑا کرتے تھے ہم دنیا میں بہودہ فضول باتوں میں لگے رہتے تھے اور بہودہ باتوں میں ہم گزاتے تھے اور یہاں تک کہ ہم موت کے دہانے تک پہنچ گئے اور حق سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور ہمیں موت آگئے یہ تفسیر قبیرہ تفسیر یہ تفسیر قرآن میں لکھا ہے آیت نمبر فورٹی ایٹ فما تنفعوہم شفاعت شافعین ابھی ایسے لوگ ہیں کہ انہیں سفارش کرنے والوں کے سفارش کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی یعنی جب ان کے ساتھ ان کا عملی نہیں ہوگا تو سفارش کیسے کی جائے انسان نے کچھ کیا ہو اس میں کمی رہ گئی ہو تو سفارش کی جاتی ہے جب ان کے دامن میں نیک عمل ہوں گے ہی نہیں تو دائے کہ سفارش کیسے کی جائے گی آیت نمبر ٹھائٹی نائن فما لہو معنی تسکرت معارضین ترجمہ حاصل ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ضبط سمسیت سے بھی مو موڑ گئے ہیں آیت نمبر ففٹی کانہم ہمورم مستنفرا ترجمہ جیسے وہ جنرلی گردے ہیں آیت نمبر ٹھائٹی ون فغت من قصورا ترجمہ جو کسی شہر سے در کر اور بدر کر باک کھڑے ہو رہو آیت نمبر ٹھائٹی ٹو بلکہ ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ خود ان کو بغیر آس کلیوی کتابیں اتا کر دی جائیں کلا بلہ یخافون لا خیرہ آیت نمبر ٹھائٹی ٹھائٹی ہرگز نہیں یہ ہوگا بلکہ اصل بات یہ کہ وہ بعد میں آنے والی زندگی کی سزا سے نہیں ڈڑتے آیت نمبر ففٹی فور کلا نہو تزکرہ ترجمہ ایسا مقانہ مطالبہ ہرگز نہیں پورا کہہ جائے گا یہ قرآن تو ایک نصیحت اور سبق ہے آیت نمبر ففٹی فائف امن شاہ ذکرہ جو چاہے اسے یاد رکھے اور سبق سیکھے آیت نمبر ففٹی شکس اس رکو اور اس سورے کی آخری آیت ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءُ اللَّهُ وَأَحْلُ التَّقْوَى وَأَحْلُ الْمَقْرَاتَ اور وہ نہ تو یاد رکھیں گے نہ سبق کچھ بھی لیں گے جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہوگا یعنی ان کی زیدہ و احمقانہ مطالبات کی وجہ سے اللہ کی توفیقات ان کے شامل حال ہونے والی نہیں ہیں اس لیے وہ نہ تو قرآن کو یاد رکھیں گے اور نہ اس سے کبھی سبق لیں گے حالانکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی ناراضگی اس حضر سے ڈر آ جائے اور اللہ اس بات کا بھی اہل ہے کہ اسے ڈرنے والے متقین کو معاف کر کے اپنی رحمتوں سے ڈھک لے خدا اندعالم کی بارگاہ میں توفیق اتا ہونے کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے کہ خدا اندعالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں اس لائق ہوں کہ میں اسے ڈر آ جائے اور میں اس لائق ہوں کہ میرا بندہ کسی کو میرا شریک قرار نہ دے تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا یہ تصریب برحان میں لکھتا ہے خدا اندعالم ہمیں توفیق اطاف فرما ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اس پر عمل کریں اور ہماری دعا ہے کہ پرودگار وارث قرآن حضرت امام زمانہ جنال تعالیٰ فرد و شریف کے ضرور میں تعجل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق مصیب ہو واقع و دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتو